So the Kolkata Night Riders have made it to the finals of the Indian Premier League once again اور معاملہ بہت زیادہ مزیدار ہو گیا ہے مزیدار اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس گوتم گمبیر ہے جو کہ ٹائٹل جتوات چکے ہیں Kolkata کو ایک دفعہ اور LSG سے وہ واپس آئے ہیں KKR میں اور اس دفعہ KKR کو وہ پھر سے فائنل میں لے کے گئے ہیں KKR فائنل میں کیسے پہنچا پہلے تو اپنی بہترین سٹریڈی کے درو پہنچا نرائن سے اوپن کرانے کا جو سلسلہ تھا وہ گمبیر نے ہی شروع کیا تھا ای پی ایل میں کچھ عرصے پہلے اس سال اس چیز کو انہوں نے پھر کنٹینیو کیا اور فل سالٹ کی جو جیسن روئے کی ریپلیسمنٹ پہ وہ آئے تھے انہوں نے بھی تباہی بچا کے رکھ دی پھر اس کے بعد میچل سٹارک نے کافی مارک آئی لیکن تورڈز دی اینڈ تورڈز دی بزنس اینڈ آف دی ٹورنمنٹ میچل سٹارک جو ہے وہ بھی ہمیں کافی کل فارم میں نظر آئے پاور پلے میں جو دو مین پلیئرز تھے ایس آر ایچ کے ٹریویز ہیڈ اور ابیشیق شرمہ جو کہ دونوں دو سو پلس کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں ان کو آؤٹ کیا ٹریویز ہیڈ کو آؤٹ کیا پھر ابیشیق جو ہے وہ بھی آؤٹ ہوئے تو اس طرح سے کولکتہ نے جو ہے کل ایس آر ایچ کو ون فیفٹی نائن پہ آؤٹ کر کے پہلا کولیفائر جو ہے وہ جیت لیا ہے فورٹین آڈ آورز میں انہوں نے چیز کر دیا تھا وین کٹی شہیر نے بڑی شاندار بیٹنگ کی پھر نیچے سے آکے شریا شہیر جو ان کے کپتان ہیں ان کی تعریف سپیشلی تو پہلے بولنگ کے لیے کرنی پڑے گی جو انہوں نے بولنگ کی ہے فینٹیسٹک مطلب بولنگ جو انہوں نے کروائی ہے جو چینجز کروائی ہیں جو فیل پلیسمنٹس تھی ہی وز سپاٹ آن ایس کپٹن پھر بیٹنگ میں بھی آکے انہوں نے کوک فائر فیفٹی کی اور نیچے سے فینش کیا کے کے آر پہنچ گئی ہے فائنل میں اب مقابلہ ہے بیٹوین راجستان روائلز اینڈ آر سی بی انز اس میچ کا جو وینر ہوگا وہ جائے گا ایس آر ایچ سے میچ کھیلنے اور پھر اس میچ کا وینر جو ہے وہ کے آر سے فائنل کھیلے گا آہ ماملہ مزیدار اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ویرات کولی جو ہیں وہ آہ تھرو دا فائر ان کی ٹیم آئی ہے وہ پہلے سات مقابلے انہوں نے ہارے ہیں آٹھ میں سے اور اس کے بعد پھر نیکسٹ آہ سات مقابلے وہ جیتے ہیں تو بلکل ایسا ہے کہ لاس مومنٹ پہ انٹری ماری ہے انہوں نے آہ لاس فور ٹیمز کے اندر اور ایک ایسا چانس ان کو ملا ہے شاید کہ جو یہاں سے وہ کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہوں گے آہ آر سی بی کے لیے بہت بڑا چانس ہے کے کے آر جو ہے وہ آرڈی فائنل میں ہے گمبیر اور کولی کا آرڈی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کتنا جو ہے میمز بنتی ہیں اور لڑائیوں کی فوٹیجز پھر اس سیزن میں ان کا پیچ اپ بھی کروایا گیا ہے بڑے مزیدار طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ان کا پیچ اپ بھی ہوا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ سنجو سیمسن کے ساتھ جو میچ ہے ورائٹ کولی کا وہ شاید آر سی بی جید جائے مجھے ایسا لگ رہا ہے پرسنلی آہ آہ I am going to love it if آر سی بی اور کولی اور گمبیر کا ہمیں جو ہے وہ ٹھاک رہا ہے ایک دفعہ پھر نظر آئے لیکن only time will tell us کیونکہ KKR بہت زیادہ فارم میں ہے اور ان کی جو strategy ہے وہ بہت زیادہ ورک کر رہی ہے ان کے لیے انسینس کے بولرز جو ہیں وہ نرائن ورن چکرورتی یہ crucial وکٹس لے رہے ہیں اور پھر دوسری سائیڈ پہ جو ان کی بیٹنگ ہے فل سالٹ تو خیر پاکستان کی سیریز کے لیے آگئے ہیں تو وہ unavailable تھے ان کی جگہ گرباز کھیلے گرباز نے بھی وہی کیا جو فل سالٹ کرتے آ رہے تھے ایک اچھا سٹارٹ دیا اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ KKR فیورٹ ہے یہاں سے definitely I would say کہ KKR are the favorites to win the tournament but راجستان کبھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے پھر SRH they are being led by a captain who has multiple trophies under his belt Pat Cummins اور وہ pressure میں کیسے کھیلنا ہے وہ ان کو پتا ہے so بہت زیادہ مزیدار play-offs ہو گئے ہیں آپ نے ہمیں کومنٹس کے اندر بتانا ہے کہ کونسی ٹیم آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ جیت سکتی IPL I am going to say کہ ویرات کولی should win this IPL because ان کی ٹیم RCV جس طریقے سے play-offs میں پہنچی ہے they were absolutely through the fire اور ان کو جو ہے وہ مزہ آئے گا کھیلنے کا کیونکہ وہ almost out ہو چکے دے tournament سے اور last moment پہ انہوں نے play-offs میں entry ماری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ راجستان کے ساتھ جو ان کا match ہے اس کا کیا بنتا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ جیتے ہیں تو پھر SRHV ہے so exciting times پھر آج سے پاکستان کی انگلینڈ کے ساتھ series بھی شروع ہونے والی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اب پہلے match کا غالباً تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ بارش کا امکان ہے اس کے اندر لیکن anyways جو شروع ہوگا تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اجازت دیجئے انشاءاللہ next matches کے بعد آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات زندہ بات